موسیقی ایسی وابا جس نے ہر کسی کی زندگی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور اسے نمٹنے کے لیے نہ صرف دنیا کے لوگ بلکہ پاکستان میں ہماری حکومت بہت سارے اگرامات کر رہی ہے وہی پر بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جس پہ ہم بات کر چکے ہیں لیکن ایک اور مسئلہ جو کچھ دن پہلے دیکھنے میں آیا ہے اور اس مسئلے پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے میں آج کی آپ کو ایک نیوز دینے چاہوں گا کہ کرونا وائرس سے آج ہلاکتوں کی تعداد اکتیس ہو چکی ہے covid.government.pk کی ویب سائٹ کے مطابق 2291 کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں نوک کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ 107 الحمدللہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ جتنے اور لوگ اس کیسز میں کنفرم ہو چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالی زندگی دے صحت دے تندرسی دے وجوہات بہت ساری ہیں ایک وجہ جو آج میں آپ کو بتاؤں راشن کیونکہ لوگ ڈاؤن پورے پاکستان میں ہوا اور کراچی میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تو نہ صرف دکانے نہ صرف کاروبار بن ہوئے بلکہ وہ لوگ وہ طبقہ بھی متاثر ہوا جو روز کی اجرت سے جو ہے وہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو جہاں پر انجیوز کام کر رہی ہیں بہت ساری وہی پہ حکومت نے بھی اقدامات کیے یوٹلیٹی سٹورز پہ جو ہے انہوں نے راشن کی ترسیل جو ہے وہ وہ بڑی مبدار میں دینی شروع کی تو اس کا ہم نے ایک نتیجہ یہ دیکھا کہ نوربل شاک کیپر جو ہے وہ یوٹلیٹی سٹورز سے سمان لے کے اپنے پاس سٹاک کر رہا ہے جو کہ اس کا بنیادی حق نہیں ہے کیونکہ یہ بنیادی حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں اسی طریقے سے راشن کی حوالے سے بہت ساری پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے بہت ساری ارگنائزیشنز ہیں تیزے صورتحال نظر آئی ہمیں کہ کچھ ایسے بھی انجیوز فیک انجیوز آئیں جنہوں نے لوگوں سے راشن جمع کر کے آگے دکانوں پر بیچنا شروع کر دیا کچھ ضرورت من افراد ایسے نظر آئے جنہوں نے جا کے کسی انجیوز سے سمان تو لیا لیکن وہ راشن جا کے کسی دکان پر بھیجنا تو آج کے سپیشل جو یہ شو ہے ہم راشن کے حوالے سے انجیوز کو بلائیں گے انجیوز کے حوالے سے ہی بتاتے چلوں کہ آج کے شو میں جو انجیوز ہمارے پاس آئیں گی اُس میں سے ایک جو ہمارے پاس مہمان پہلے ہے خصوصی ان کا نام ہے سید وکار زیدی جو کہ اکاؤنٹینڈ ہے جو کہ آڈیٹر ہے جو کہ ایک بہت بڑی فرم میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ انجیو بھی رن کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہیں ان کو بلانا چاہیں گے وکار زیدی کو لیکن اس سے پہلے دکھائیں گے ان کا ایک خوبصورت سب پیکج we will be right back after this short commercial break آپ انجوائے کریں اس چھوٹی سی پیکج کو اور اس کے بعد ہم بلائیں گے اپنا مہمان کو اور بہت ساری بات کریں گے ہمارے سادہ آچوں کے ہم پہلے وکار سے بات کریں ہمارے ساری بات کریں گے ہمارے ساری چیزیں دے رہے ہیں ساری چیزیں دے رہے ہیں سر صرف ہم لوگوں کو ماسک نہیں دے رہے ہیں ہم یہاں بھی لے کے آئے ہیں آج بھی ہم یہ ماسک لے کے آئے ہیں گلابز لے کے آئے ہیں اور یہ ہینڈ سنٹائزر ہے اور میں یہی بولنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو اس وقت کی جو حالات ہیں اس کی نیڈ یہ ہے کہ یہ تینوں پرڈکس ہر انسان کو جو یوز کرنے چاہیے ہی بہت کرنے چاہیے تو یہ سرجیکل مانس کے اور یہ سرجیکل جو آپ نے ہنے ہنڈز گلابز ہیں یہ ہی 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 پہنن چاہیے سر اس کی اور بھی اقسامات ہیں لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے ایزیل ایکسس جو آپ کو عویلی بیل ہے بلکل مجھے باتایے گا کہ میں بتاتے چلوں کنے ناظرین کو ناظرین وکار ہمارے سار موجود ہیں جو کہ انجیوز بھی رن کر رہے ہیں اور پاکش میں بھی بزنس کے حوالے سے بھی تو سر پہلے انٹروڈیکشن ہی دے دیتے اپنا تو بہت زیادہ مزے کا جاتا بتائیں سر میں ایک گلوبلی بڑی بڑی ریکگنایز فرم کے ساتھ اوڈٹ کرتا ہوں ساتھ میری اپنی کمپنی ہے وی پروائید ایونٹ مانجمندنگ سرورسس اور میں ہم اسو سیٹوڈ بیٹرین ڈیوز میں چار سے پان مختلف اتاروں کے ساتھ اور میری اپنی بھی ٹیم ہے جو کہ فیلٹوں ترکے اس پر راشن ڈرائیو کریے لوگوں کو یہ ماسک اور گلفز بگارہ باٹری ہے تو پانچ ادھگ الگ پلاٹفارم ہیں جن کے لئے میں اس پر کام کروں مجھے بتائیے گا کہ آج کا جو میرے ٹاپک ہے جو کہ ناظرین کے لئے میں نے رکھا اور اس ٹاپک میں جو بات ہے وہ یہ ہی ہے کہ راشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مس مینجمند ہے اور مس مینجمند یہ ہے کہ راشن اس طریقے سے ترسیل نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا مستحقین تک نہیں پہنچ رہا جن کے پاس پہنچنا چاہیے تو آپ کس طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو اس میں حکومت کا کام ہے جس میں ہمیں لائک نظر آ رہا ہے جس طرح کام ہونا چاہیے اس طرح کام ہو ہی نہیں رہا اور اس لئے جو ہے ادارے آگے آ رہے ہیں اور بہت سارے ادارے جو اچھے کام ہیں سلسلہ یہ ہے کہ حکومت بلکل حکومت بھی سارے اقدامات کہہ رہے ہیں اور ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے تو اٹھ میں ٹائم تھوڑا سا ٹائم لگے گا ساری چیزیں لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم ٹائم بہت زیادہ لگانا افورد نہیں کرسکتے کیونکہ غریب بندہ گھر میں بھوکا بیٹا ہے وہ بھوک کے ہمارے روڈ پہ آ جائے گا اور اگر ایک بار آپ کا جو غریب طب کا یہ روڈ پہ آ گیا آپ اس کو نہیں سمان سکتے سر دیکھنے بھی یہ آیا ہے کہ جتنے بھی غریب عوام ہماری ہیں یا غریب غربہ لوگ ہیں جو مستقین ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہمیں نظر آئے جو راشن لے کر جاتے اور راشن لینے کے بعد پھر وہ آگے جا کے سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ آج کل بلکل ایسا ہے ایک اور ہمیں مسئلہ روز ڈیلی بسنس پہ فیس کرنے کو مل رہا ہے کہ لوگ راشن لے لیتے ہیں اور کچھ سٹورز ہیں جہاں پہ لوگ جا کے اس کو سو دو سو تین سو جتنے بھی بیسے ملے اس میں وہ بیج دیتے ہیں تو یہ ایک بڑی افسردہ بات ہے لیکن کیا کریں آج کل ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تو کچھ مجی بتائیں کہ آپ لوگ انہیں اپنا کیا پروسیجر رکھا ہے آپ کی انجیوز کس طرح کام کر رہے ہیں کچھ ہمارے نازلین کو بتایا کہ ان کو پتا چلے کہ اس طریقی سے ساری چیز ہم لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو ہم میری ٹیم ہے وہ جو ہے الگ الگ ایریاز جو ہم ایدنٹیفائی کرتی ہے پھر ایک بار ہم اس ایریہ کو اپروف کرتے ہیں وہاں ماری ٹیم جاتی ہے وہ ٹیم جانے کے بعد اس ایریہ کو وہ خود کبر کرتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ لوگوں کے حالات کیا ہے ضرورت ہے نہیں ہے اس کے بعد ان کی ہم پوری لسٹ بناتے ہیں اور ان کی لسٹ ہم ایسے ہم ایسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پہل گھر ہم ایک نیسے نمبر لیتے ہیں اور اس میں اس کا تھوڑا سا ہماری ٹیم تھوڑا بیگراؤن بھی معلوم کر لیتی ہے پھر ہم اس نیسے کو ایک لسٹ بنا لیتے ہیں پھر جب ہم راشن ڈرائیف کرتے ہیں ہم اپنا جو راشن ماں لے کے جاتے ہیں تو اقاردن ڈو اس لسٹ پہ آپ کی جو آرڈٹنگ کا کام ہے آپ تقریباً وہ سارا ایمپلیمنٹ یہاں پہ بھی کر رہا ہے کہ ایکسپریئنس جو آپ کر رہے ہیں جو ان کی فیلڈ ہے اورڈٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو بھی امپلیمنٹ کیا ہے اپنی اس انجیو کی ڈرائیف کے لیے بھی کہ یہ اس کو بھی اسی طرح رل کریں تاکہ ہر قسم کا نتیجہ بلکل سے بلکل اس پر کنٹرول بہت ضروری ہے ضروری یہ ہے کہ مستحقین تک راشن پہت جائے اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے گا اس حوالے سے کہ جو راشن آپ لوگ ڈرائیف کر رہے ہیں ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ utility stores پہ جو ہے لیکن یہ میں questions بات میں کروں گا کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری ایک اور guest موجود ہیں Sidra Jafri جو کہ کسی تعریف کی مہتاج نہیں سماجی کارکن بھی بہت سارے social issues پہ کام کرتی ہیں اس کے علاوہ NGO One Nation پاکستان کے نام سے ان کی NGO ہے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں لیکن ان کو ویلکم کرنے سے پہلے ہم دکھائیں گے ان کا خوبصورا سب پاکیج تو آپ لوگ اس پاکیج کو انجوا کریں we will be right back after this short commercial break want to go is oh yeah پیکج دیکھا کمال کے آراد افتاریاں کروا رہی ہیں لوگوں کو اور اس کے علاوہ میڈیسنز پروائیڈ کر رہی شادیاں دیکھیں خوبصورت خوبصورت کیا کر رہی ہیں کیا کیا کرنا چاہ رہی ہیں بھائی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں بس آپ دعا کریں کہ ہم جس کام کلی نکلے ہیں ہم لوگوں کی اس طرح ہیلپ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہم آگے بھی لوگوں کیسی طرح کام آئے مجھے بتائیں یہ راشن کے حوالے سے کہ یہ راشن کیونکہ داہری ہے جس طرح کا ایک وقت چلا آیا ہے جس طریقے سے ہم سب ایک بہت مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں ایک ایسا وقت ہے جو ہمارے لیے ایک طریقے سے ایک ہمارے لیے ہم اس کو اس طرح کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹائم ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزمان رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس عزمانے کے ٹائم میں آپ جیسے لوگ جو کہ انجیوز کی فارم میں آ کے لوگوں کی مدد کریں آگے بڑے آپ لوگوں کو در نہیں لگتا آپ لوگ نہیں لگتا کہ آپ لوگ باہر نکلیں گے تو آپ لوگ کو کچھ ہوگا دیکھیں مقتار کڑنا کسی کو تو نکلنا پڑے گا نا تو ہم اس لئے نکل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام آئے ابھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں اپنے میڈل کلاس لوگ بھی ہیں صرف آپ ایک ڈیلی ویجرز کو نال لیں یا نورمل ایک گریب تفکہ نال لیں جو نورمل میڈل کلاس لوگتے ہیں اس وقت ان کے بھی بہت برے حال ہیں تو اب نکلنا تو پڑے گا ہمیں ہم نکلے اس لئے کہ کوئی نہ کوئی نکلے بہت سارے انجیوز نکلی ہم بھی سے ترہا کام کریں جس نے راشن کی ترسل کا کام شروع کیا ہے جو کہ گھروں گھروں پہ جا کے اور جو مسترک لوگ ہیں اس تک راشن پہنچا رہے ہیں تو مجھے پہلے آپ بتائیے گا کہ پاس ایکسپیریمس میں اس کے علاوہ یہ آپ کے انجیو اور کیا کیا کام کرتی رہے ہیں اچھے ہم نے شروع کر رہا تھا یہ کچھلے سال سے ہم نے پچھلے رمضان سے پہلے اسی طرح راشن سے شروع کیا تھا راشن کیسے حوالے سے تھا وہ ہم نے ہم جو رمضان میں نیڈی فیملیز ہیں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو ویڈو خاتون ہوتی ہیں جن کے مطلب ظاہر ہے جن کے حسبنڈ نہیں ہیں یا کچھ ایسے بچے ہیں جو جن کے ماباب نہیں ہیں یا کوئی ایسے مطلب کمانے والا نہیں ہے تو ہم ان فیملی کو ہم نے پچھلے رمضان سے شروع کیا راشن دینا ہم نے ان کو ماشاءاللہ کافی راشن دیئے تین سو چار سو راشن ہم نے دیئے تھے پھر ہم نے افتاریاں کرانا شروع کریں کہ ہم لوگوں کی اس طرح کام آ سکتے ہیں وہ ایک سے کڑی ملتی گئی پھر ہم نے افتاریاں کرائیں تو پھر ایسے بہت سارے لیبرز بچے جو میکینکس کی شاپس پہ جو ایسی اور پریج والی میکینکس کی شاپس پہ ہوتے ہیں ہم نے ان کو ایت کے کپڑے دینا شروع کیا ہم یہاں پر کپلیٹ ہوئے تھے تو پھر ہمارے پاس پہلا ایک کیس آیا دلیوری کی لیڈی تھی جن کا بڑا کرٹیکل کیس تھا اور ان کے آپریشن کے پیسے نہیں ہو رہے تھے پھر ہم نے اس کیلئے شروع کیا تو اس طرح ہمارے بہت پھر ہم نے ایک ریگلر بیسیس پہ ہپیٹائیٹس اور ٹھلیس میہ کی پیشنٹ کی دوائیوں کا انتظام کرنا شروع کر دیا پھر ہمارے ہی بلڈ بلڈ ہم ڈونیٹ کا بلڈ کیے جسے بلڈ ڈونیٹ چاہیے ہوتا ہے تو پھر ہم نے ان کے لیے بھی مدد کرنا شروع کر رہی ہے ابھی تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم تو ایسی بھی راشن کا کرتے ہیں ریگلر بیسیس پہ اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہم اس لیے نکلیں تو کوئی پریشانی ہو رہی جیسے نورمن ڈیز میں راشن لے لینا اور لوگوں کے گھر تک پہنچانے لیکن اب اس لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں جب ساری مارکٹس بند ہیں مختصر سے ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پہ سمجھنے کراتی کی پوری عوام جا رہی ہے میں ایک ریکیس یہ بھی کروں گا سب سے ناظرین پلیز ایک اگر ٹائم دیا ہے آپ کو کہ اس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے تو پل ایک یا دو سے زیادہ لوگ نہ جائیں مارکٹ میں دیکھنے میں یہایا ہے پچھلی دنوں میں بھی ایک شکر چکا ہوں اس چیز کو کہ بارکٹس میں بلکل اتنے سارے لوگ ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ ان میں کوئی دسٹنس ہے سوشل ڈسٹنس کہا گیا ہے یہ ہماری آپ کی ہماری سب کی زمیداری ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنس کو رکھیں تاکہ کوئی بھی جانس اگر کسی کو لگا ہے تو وہ کسی دوسرے کو نہ ہو لیکن یہ دیکھنے میں ہی آیا ہے آپ جتنے بھی سوپر سٹورز دیکھنے مختلف ویگ سائز پر مختلف سوشل میڈیا پر پلاتروم پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تنے بڑے بڑے سوپر سٹورز ہیں سوشل ڈسٹنس کے لیکن وہ ناس پر سوپر سٹورز ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں آپ کو něمید کیلے ہیں کوئی سوڈوڑی شاہوڑا سوڑا 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 پر سوڑا آئی سوڑا بہت مسئلہ دیں مقدار آپ کی میں اسی بات کو کنٹنیو کرنے گا کہ ایک تو جس طرح آپ نے بولا مارس میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹنس کو پرس نہیں کی جاری ہے بالکل ٹھیک بات ہے اس چیز سے جو ہے کنٹیویٹی بے ایک اور مسئلہ فیس ہو رہا ہے کہ جو کہ امیر طبقہ ہے یا جو کہ اور جو کہ میڈل گلاس ہے اور اپر میڈل گلاس ہے ان لوگ نے کیا کیا ہے کہ در کے مارے ان لوگ نے ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے کا راشن جو ہے وہ اپنے گھروں میں سٹاک کر لیا ہے اب ہوا کیا ہے کہ جب یہ لوگ بھی سٹاک کر رہے ہیں اور پیچھے سے انجیوز جو ہیں وہ اتنے بلک بلک جو ہے وہ کانٹینی میں بائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ انفلیشن ہو رہا ہے لوگ چیزوں کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں ہم ڈیلی بیس سپیس کو جو ہے نا میں ڈیل کر رہا ہوں کہ آج ایک بیسک کموڈیٹی میں نے ایک پرائس پر بک کر آئی تو کل وہ مجھے اس کے ہائر پرائس پر بک کرانے کو ملتی ہے اس وقت جبکہ گورنمنٹ ڈرانٹ کیا بلکل سپلائر ڈیمانڈ کا فرق بہت سپلائر ڈیمانڈ کا ہی یہ سارا گیم ہے میں دوبارہ جو سٹوک اپنا مانگوایا ہے اس کو سٹوک کیا ہے پھر وہ پیچھے سے آ کے انجیوز کرید ہی ہیں اس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا پرائس برڈی میں سر بھی ریکویس کروں گا اس وقت کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے سٹوک آپ کے کھلے میں اور اٹلیس اپنے گھر میں آپ ایک سٹوک کھانا اگر بہت ہوگا تو ایک ہفتے کا سٹوک کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ تین تین چار چار مہینے کا سٹوک کر لیں دوسری بیماریاں اور بھی بہت سی ایسی ہیں دوسرے ایفیکشنز ایسی بھی موجود ہیں جس سے اس ہلاکتوں کی تعداد اس بیماری کے علاوہ یا اس وبا کے علاوہ ایسی بہت سی وبائیں فیس کی ہیں اس ملک نے پل کے پوری دنیا کے لوگوں نے کہ اس سے زیادہ اس کا ہلاکتوں کے جو ریشو ہے وہ اس سے قدرے زیادہ ہے تو فوکس وہاں پہ نہیں ہو رہا فوکس یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں یا اتنا زیادہ لوگ دیکھیں متاثر پوری دنیا ہوئی ہے لیکن پینک کریٹ نہیں کرنا ہے بلکل کم ڈاؤن ہو کے چیزوں کو دیکھنا ہے احتیاط کریں گھروں پہ رہیں آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے گھر پہ رہیں سینٹائزرز یوز کریں باہر نکل رہیں میں نے دیکھا لو ماسک کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ہینڈ گلاف کوئی یوز نہیں کر رہا ہے سینٹسے جو ہے وہ ماسک ہو گئے آپ کے سینٹائزرز ہو گئے سینٹائزرز بہت کانٹروورشیز بھی بیٹ میں اٹھی تھی اچھا ایسے میں کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو جہاں سے عوام کو مانڈے کا موقع ملتا سامنے آ جاتے ہیں کتنی جالی کمپنی شروع ہو گئیں جن نے اپنے ویڈا ہوسز میں ہی بہن سینٹائزرز بنانے شروع کر دی ہیں اور یہ بھی عوام کی جو ہے وہ ہیل سے کھیلا جا رہے اور کچھ نہیں کیا جا رہا اور یہاں پہ جو ہے میں بس ایک بات بولوں گا سب کو کہ ہمارے پاس ایک رول موڈل موجود ہے چائنہ چائنہ سے ہی جو ہے کرونا وائرس کا شروع ہوا چائنہ سے ہی دنیا میں پھیلا اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ چائنہ کا ریشو کتنا گر ہے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہی ریسنٹ دنوں میں چائنہ میں جو ہے وہ کوئی بھی کیسے سے ہیں کہ کیسے آئے نہیں ہیں نئے کیسے جو بھی ہیں پرانے کیسے سے ہیں اس کا صرف ایک ہے کہ چائنہ نے پرکوشنری میجرز نہیں ہے کنٹرولز بہت سختے وہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ کو بڑی پریوریٹی دی گئی تھی اس لئے انہیں اس پورے مسئلے کو حل کر دیا پاکستان میں ہم لوگ جب تک سوشل ڈسٹنسنگ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے لوگ ایسے ہی باہر نکلتے رہیں گے حالات ٹھیک نہیں ہیں اچھا لوگوں کو اپروچ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ جیسے کوئی اگر چاہے تو ڈونیشن کس طریقے سے لیتے ہیں لوگوں سے ہم دونیشن اس طرح لیتے ہیں کہ اگر تو کوئی کراچی میں ہی ہے تو اس کو ہمارے پاس دونوں ہم اس کو اوکشن دیتے ہیں تو ہمارے ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے بینک میں ڈیریکٹ دی پاوزٹ گرا دے اگر وہ فور سم ریزن نہیں دے سکتا ہم ان کے گھر پہ جاگے لیتے ہیں لیکن جو میرے آؤٹ و کراچی آپ لوگوں سے کاش پہ ہی کام کرتے ہیں آپ لوگ کاش پہ جائے سی وہ جو دونیشن ہمیں دیتے ہیں دونیشن اور کانٹریبیوشن کسی بھی صورت میں ہو آئے وہ کاش کے صورت میں ہو ابھی جیسے ناظرین کو بتائیں آپ لوگ کہ کاش کی صرف نہیں کیونکہ بہت سارے فیک اکاؤنٹ ایسے بھی ہوئے کسی کے پیش سے کوئی چیز اٹھائی اس کا سکرین شوٹ لیا اور نیچے اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیل آپ نے چینج کر کے ڈال دی اب لوگ یہ ویریفائی نہیں کر پا رہے تو سمجھتے ہیں یہی پیش سے تو آیا ہے وہ میسج کچھ لوگ اچھا خاصا ماؤن باہر سے لوگوں نے جو اچھا خاصا ماؤن باہر سے لوگوں نے واتساب یا اپنے دوسرے اکاؤنٹس میں ٹاثر کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ارگنائزیشن کو دیا پتہ چلتے ہیں وہ ارگنائزیشن تک پوچھا ہی نہیں تو اس کو کس طریقی سے دیکھتے ہیں اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو بھی ڈونیشن اپنا کچھ کے فارم میں ہو یا کسی کموڈیٹی کے فارم کسی کو ہمارے پیجے پیجے پہلے کیونکہ ہمارے پیج پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں ہمارا بینٹیلز بھی اس میں ہوتا ہے ہمارا فون نمبر بھی اسی نہیں ہے تو دیکھیں واتس اپ پہ یا کہیں میسیج آئے تو پلیس میسیج فوروڈ کرنے سے پہلے ایک بار تذدیق کر لیں کیونکہ تذدیق کے بعد ایک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک میسیج سو لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر رہا ہوتا ہے تو ایک چیز تو یہ کہ جتنی بھی یہ اوفیشلز جو بھی انجیوز ہیں یہ انجیوز کے پیجز پہ جائیں وہاں سے ویریفائیڈ کریں کہ اکاؤنٹ نمبر کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کے بعد وہاں پہ اکاؤنٹ پہ ڈپوزٹ کروائیں اپنا آباؤنٹ اچھا جی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں اچھا جی ہم بات کر رہے تھے وکار آپ سے اور صدر آپ دونوں سے ایک ہی سوال ہے اور پلیس ناظرین آپ لوگ ضرور ان سوالات کو دیکھیں سمجھیں اور جو یہ آنسر دے رہے ہیں اس کے پر بھی تھوڑا سا فوکس کیجئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ لوگ انجیوز ہیں تو یہ جب آپ لوگوں سے راشن لے رہے ہیں یا آپ لوگوں سے کیش لے رہے ہیں تو یہ لوگ جس طرح ہوتیلائز کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس پر تھوڑا سا دیکھیں اور ان کو بھی سمجھیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں کس مردار میں ان کو چیزیں دینی ہے یا آپ ایسا نائے کہ آپ اپنا جو بھی ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی بھی کسام سے اتیا کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کو پلیس دیکھئے گا ضرور آپ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے چیز کہ یہ جو راشن کی ہم نے کیمپین دیکھیں یہ راشن بلکل آرہا ہے لوگوں کو تک پہنچ رہا ہے کچھ ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہ ایک سابون کی بٹی دے رہے ہیں کہ جی جی جرا سیم سے پاک کرنے کے لیے کسی بھی برینڈ کا سابون ہو سکتا ہے دیتے ہیں اور جی وہ تصویریں کچھا رہے ہیں چھے لوگ جو ایک سابون کی بٹی کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ کھڑوں کے تصویر کچھا رہے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کو دیکھیں کیا اس کی عزت نہیں ہے اس معاشرے میں کیا اس کا کوئی مقام نہیں ہے آپ اس سے بری حالات میں مدد کر رہے ہیں لیکن آپ خدا نہیں ہیں اس کو جو رسک پہنچ رہا ہے وہ آپ کے ذریعے پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تو پلیس اس چیز کو دیکھیں خدا کے لیے ایک اور خاتون ہے جن کو ہزار روپے کا نوٹ دیا جا رہا ہے اور ان کی بے بسے اور لاچارگی دیکھیں آپ کہ وہ شرم سے اپنا بو چھپا رہی ہیں اور لوگ ان کی تصویر لے رہے ہیں تو پلیس تظلیل نہ کریں راشن دیں لیکن تظلیل نہ کریں سر کس طرح دیکھیں سر دیکھیں ہر چیز کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے اللہ میاں کہتا ہے میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جو ساری ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں اس کو بھی جج انسان کی نیت پہ کیا جاتا ہے تو انسان کی نیت دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ سچے خلوصے خدمتیں خلق کرنے جا رہے ہیں اور وہ اگر وہ picture بلکل پچھر کجھتے ہیں ہم لوگ بھی پچھر کجھتے ہیں لیکن ہم لوگ راشن کی پچھر کجھتے ہیں جب راشن گاڑی میں لوڈ ہو تو اس کی کجھتے ہیں ایک جگہ رکھا وہ ترکی کجھتے ہیں this is just to let our donors know کہ this activity is being practiced every day اور تاکہ ہم لوگ اور لوگوں بھی بولے کہ ڈونر تو چھیکے جس نے بھی دیا ہے ایکسپٹنز جو کر رہا ہے اس کی تو پیکچرز نہیں ہوتی بلکل نہیں اس میں میری ٹیم کو بھی خاص انسٹرکشن کسی بندے کی عزت نہیں اچھا لی جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کسی کی مدد کیجئے ایک ہاتھ سے کر رہے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلیں تو پھر اس کی بات تو جواز بنتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح تصویر اور ایسے لوگوں کی تصویر کہ جن کی شکل سے آپ کو ہی چیز نظر آرہی ہو کہ وہ نہیں چاہ رہے لیکن جبردستی وہ مجبور ہیں ایک میں شوک کیلئی ہم روڈ شو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جی روڈ شو پہ جو ہے وہ ہمیں ایک شخص ملا اور ہم نے اس سے پوچھا جی راشن کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ آپ کو ملا نہیں ملا تو اس نے بولا کہ سر میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ سر اگر ہم راشن آپ کو دلواتے یا راشن کو یہ آپ کو دیتا ہے تو آپ تصویر کچھا لیں گے تو وہ اتنا مجبوری میں تک کہتا ہے کہ ہاں عزت کی تو بات ہے لوگ بات میں بولیں گے لیکن پیٹ بھی تو پالنا ہے مطلب آپ دیکھیں اتنے مجبور لوگ ہیں کہ آپ عزت کے ساتھ کھیلویں یہ صرف افسوس کی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر ایک انسان کی عزت برقرار رکھنی چاہیے آپ کیا کہیں گے صدرہ میں یہ کہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اتنا مطلب بہستتات والا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا اس لئے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں وہ بھی ذریعہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دے رہے کہ تم دوسروں کو دو اس لئے نہیں کہ وہ دکھاوا کریں تو دکھاوا نہ کریں دیکھیں سوری آپ میں بات کرتا ہوں قرآن میں اللہ میاں کہتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اور وہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہاری نیت سے زہادہ ہے تو تم پلٹا دو اس کی طرف کے جس کو نہیں دیا گیا اور حضرت علی کا قول ہے کہ آپ زکاة کسی کو اتنی دیں کہ وہ کسی اور کو دینے کے کابل ہو جائے تو آپ کسی کو اتنا دیں کہ وہ کسی اور کو بھی دے سکے مدب آپ ایک ساغن کی بٹی نہ دیں آپ آج کل یہ ہی ہو رہا ہے کہ لوگ راشن دے رہے ہیں بہت اچھی باتیں دیں لیکن اتنا دیں کہ وہ استعمال کر سکے لوگ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں اور اس کو اتنا دکھاوا کرتے ہیں ایسا نہ کریں ان کی ضرورت سمجھیں جو پریخان ہے کہ راشن دیا جا رہا ہے ایک کلو چاوال ایک کلو آٹھا ایک کلو دال جتنی بھی قانٹیٹی وہ دیا جا رہا ہے چھوڑی چھوڑی قانٹیٹی بھی دیں کہ ایک سے دو دن کا گزر بسار ہو جائے ایک شخص کو تو ایسا نہیں کیا جائے کہ یار ایک جو بھی کوئی موجود ہے فیملی ہے اتنا سامان دے دیا جائے کہ ایک ہفتے تک اس فیملی کو کہیں سروایف نہ کرنا پڑے کہ وہ کہیں اور جو ہے انجو کے پاس جا کے دوبارہ وہ اس چیز کا جو ہے نہ مانگے بلکل اس کا یہ ہے کہ آپ دس لوگ کے بجائے کسی دو کو بھی دیں لیکن اتنا دیں کہ اگر ابھی آج تو آپ دے رہے ہیں لیکن کہ تین دن بعد چار دن بعد تو کسی اور سے مانگنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ یہ نہ کریں آپ ایٹلیس اتنا راشن دیں کہ ان کے گھر ایک مہین نہ چل سکیں جو حالات ہمارے چل رہے ہیں اسے ساپ ساپ اتنا دیجئے صحیح اچھا مجھے کرونا کے حوالے سے بتائیں کہ زہری آپ لوگ اس ڈرائیو پھرے کریں اچھے سےنے دیں چل رہے ہیں اب اس میں راشر بھی تاکسیم کر رہے ہیں تو آپ لوگ yeux کرونی کی اگدام کی حوالے سے کوئی اگدام کر رہے ہیں سر کرونا کے وائیریس سے اگدام تو اس وقت جو جو اتنے میرے پروجیکچ چل رہے ہیں اس میں تو اس میرے تھا lang отношے ہم لوگ ہم لگ ڈرائیو کہ لائے رہے ہیں تو اب ہم لوگوں نے ایسا کام شروع کی ہے اور اس میں کافی بلڈ بینکس اور ہسپیڈل پر ساتھ ہم انگیج رہے اور ہم ان کے لئے جو ہے وہ بلڈ رائف کر رہے اور بلڈ ان کے لئے ریز کر کے دے رہے آپ نے کرونا کے مطالب ایک سوال پوچھا تھا تو میں آپ ایک چیز بلکل صاف واضح کرنا چاہوں گا کہ لوگوں میں بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ کرونا پاکستان میں آیا کیسے لوگ سمجھ رہے کہ کرونا پاکستان میں جو آیا ہے یہ ایران سے تافتان بورڈر کے تھوڑا ہے یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے اور جو اس وقت میجورٹی آف دلوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسپ کر کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں کرونا آنے کی وجہ ہی ہے ایسا نہیں ہے جب ایران سے جتنے لوگ بھی آیا تھے ان کو تافتان بورڈر پر روک دیا گیا تھا جتنے لوگ پوزیٹیف تھے ان کو وہاں کورنٹائن سینٹر میں رکھا گیا تھا کچھ تو آج تک مہیں پہ ہم وہاں سے جب تک وہ پوزیٹیف نہیں ہو رہے ہیں ان کو شہر کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے پرالل ٹو دس جب تافتان پہ یہاں ایرانی اس کو روک رہے تھے پرالل ٹو دس انٹرنیشنل فلائٹ سب کھولی ہو دی سلاباد میں بھی فلائٹ ساری ہیں کراکشی میں بھی فلائٹ ساری دی لہور میں فلائٹ ساری دی وہاں سے جو مصحاب ہوئے ہیں کورونا پاکستان میں وہاں سے بیلے it's not only because of the iranis and kandam پرسپشن تو یہ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے ہر شخص ایک اپنے طریقے سے سوچتا کچھ پوزیٹیف سوچتے کچھ نگڑیف تو یہ بلکل پاکستان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کسی بھی ایک بات کو کسی بھی طریقے سے منپلیٹ کر کے کسی بھی ایک فرقے کو یا ایک کسی بھی کسی بھی عقیدت مند جو بھی ہمارے پاس ارگنیزیشن اس کو بلیم کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی فلائٹس بھی آ رہی تھی ساتھ میں انٹرنیشنل ٹرابل کر کے لوگ آ رہے تھے کچھ لوگوں کے ہسٹریز ایسا نہیں ہے کہ یہ دکھائے گیا کہ ایران کچھ ایسی بھی انٹرنیشنل ہمارے پاس ٹرابلرز آئے ہیں جو کہ یوکے سے آئے ہیں جو کہ آپ کے پاس امریکہ سے آئے ہیں کچھ یو اے سے آئے ہیں تو ان کو بھی بقیادہ طور پر دیکھا گیا ان کے بھی ٹیسٹ ہوئے جس کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو ڈیفینیٹ بھی اس کو وارنٹائن میں شفت کیا گیا اور جتنی بھی نیگٹیو اگر آئے ہیں تو ان کو پروپر طریقے سے جو ہے ان کے گھروں میں بھیج دیا گیا بلکہ ان کو یہ بات بھی کہی گئی اور آپ لوگوں کو بھی پلیز یہ بات سمجھائی جا رہی ہے آپ کے کوئی بھی مہمان اگر آتے ہیں جن کی ہسٹری ٹرابل ہسٹری میں اگر وہ انٹرنیشنل ہی کر کر آ رہے ہیں کوئی بھی یا انٹرنیشنل گلابہ ڈیمیسٹری بھی اگر کوئی فلائٹس کر کر آ رہے ہیں تو پلیز تھوڑا سا سٹے آئے ہیں آج کے شو میں جس طریقے سے میں نے آپ لوگ بتایا کہ ہم لوگ ایک تو اویرنیس کے کس طریقے سے اس کروڑا وائرس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے گلاوز پہننے ہیں مارک سے استعمال کرنا ہے راشن بلکل لکڈاون ہوا ہے صورتحال بہت زیادہ بری ہے تو پلیز پہلے تو یہ کہ سبر سب میں سبر ہونا چاہیے اور سبر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ہی کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کا رسک لکھا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا تو یہ پینک کریٹ نہیں ہوگا سوچال ڈسٹینسیگ پلیز مینٹین کریں شو کا ٹائم بہت کم ہے ریپیڈ فائر راون ہوتا ہے ہمارا آخر میں جس میں ہم کچھ کاؤسینز کرتے ہیں ہم لوگوں سے تو پھر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم اس ریپیڈ راون کو کمپیٹ کرنے کے بعد اجازت چاہیں گے وی ویل پی رائیڈ بیک آفتر ایک شورت کمرشل پر موسیقی 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 لویلویت پیٹی آئی لویلویت پیٹی آئی فیشن فیشن فاہد مستفا فاہد مستفا فیشبک لائف باکار زکا انسٹاگرام ویسٹ آف ٹائپ انسٹاگرام پکچرز سنگر سنگر آتف اسلام رہاتہ دیری خان کرونا وائرس اللہ بچائے ہم سب کو اس سے کرونا وائرس اللہ ہم نے بچائے اس سے ہم کو زندگی کھل کے جیو خوشی خوش رہنا بہت ضروری ہے خوشی ڈھونڈ ہے تلاش کرنی چاہیے اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی کی نعمت ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ماشاءاللہ زبردست شو کا ہم نے آغاز کیا تھا بلکل اقتطاق پہ جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کام ہے پاکستان زندہ بات لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستانیوں کو اور ہمارے ویورز کو آپ لوگ کچھ بھی کومنٹ کرنا چاہیں پلیس سب سے پہلے میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اپریشیائی کرنا چاہوں گا جس طرح سندھ گورنمنٹ میں پورے سوبے میں جس طرح ان لوگوں نے صحیح ٹائم پہ میجرز لیے سب سے پہلے ان کا ڈیسیجن دا سکول بن کرنے کا اس کے بعد انہیں لوگ ڈاون کیا کر انہیں لوگ ڈاون دو ہفتے اور ایک سندھ گئے اچھا دیکھیں مجھے ڈاون کیا کرنے کا یا ملٹیپلائر افکت امریکہ میں دو مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر ایک لاکھ کے سندھ گئے لیکن انہیں مانس سے دو لاکھا تو انہیں گھر جو ان کا ایک لاکھ سو دو لاکھا ریشو تھا صرف دس دن میں ہو گیا تھا کیونکہ ملٹیپلائر افکت بہت ہے اس کا کترول نہیں بلکل جیسے کہ میں باتایا تھا ایک ہزار cases ہمارے پاس ایک مہینے کے بعد اور پھر انہیں وان ویک کیا جا سکتا ہے دیکھیں عوام اس وقت بھی نون سیریسے روڈو پہ ہے تھوڑا سا حکومت کو چاہیے کہ اور سخت ہو جائے عوام کو ذرا گھروں تک محدود رکھے عوام سے بھی میری بڑی درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں محدود رکھیں تاکہ اس ہم جنجٹ سے جلد سے جلد انشاءاللہ نکل سکیں اوکی صدرہ آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں کی سب سے پہلے ہمیں پاکستان حکومت کا بہت شکریہ دہ کرنا چاہیے اور ہماری پاکستان آرمی جو بڑھ چڑھ کر ہمارے بارڈرز کے لائوہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی آگے آگے اور وہ سب سے زیادہ اس وقت مدد کریے پوری اور اس کی وجہ سے ہی لوگ جو روڈو پہ نہیں دکھ رہے اس میں ہماری پاکستان آرمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو آپ لوگ اور لوگوں اور لوگ خود اعتیاد کریں نہ نکلیں کیونکہ اس بابا صاحب جب ہی بس سکتے ہیں جب آپ خود اعتیاد کریں جس طرح ڈاکٹرز رینجز اور پولیس روڈو پہ اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہے تو وہ بھی خیراج تحسیم پہ سے ان کو کرنا چاہیے ان کی سرویسز کو اپریشیئیٹ کرنا چاہیے اور عوام کو خیال کرنا چاہیے کہ جتنا جو ہو سکے اپنے گھروں میں ہی رہے اتھا جی بہت خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورتی سے ان لوگوں نے بتایا وقار میں اور صدرہ صدرہ وقار اپنوں کا بہت شکریہ اس شو میں آنے کا لوگوں کو بتانے کا کہ جی راشن کے لیے پیچھے نہ بھاگے خاموشی کے ساتھ چاہیں تو آپ فیس بک ہے آپ کے پاس کانٹیکس نمبرز ہیں آپ لوگ خاموشی سے کریں آپ کے گھر پہ اگر گھر پہ نہیں کہیں بلائے بھی جارہا تو پلیس چار چار پانچ پانچ لوگ نہ جائیں ایک گھر کا فرق جائے اور جا کے راشن کو پروپر طریقے سے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے لے کر اپنے گھر تک آ جائے آخر میں میں سے صرف ایک یہی دینا چاہوں گا اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا چودہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن آگے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے تو پلیس گھروں میں محفوظ رہیں صرف بلا ضرورت نکلنے کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ لوگوں کو صرف اگر کوئی کام ہے اگر کسی خصم کی کوئی امرجنسی ہے تو باہر جائیں اور جب باہر جا رہے ہیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجئے سینٹائزر ضرور استعمال کیجئے ہینڈ واش کرتے رہے اور ہاتھ میں گلوز کا استعمال ضرور کیجئے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی